نمسکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کو کہتی ہوں خوش آمدین قلم چلتی ہے تو دل کی آواز لکھتی ہے غم اور جدائی کے انداز بیان لکھتی ہے آج بات جن کی یادیں رہیں ان کی زندگی میں سب سے اہم اور یقینا ہم سب کی زندگی میں یادیں ایک اہم رول نبھاتی ہیں لیکن انہوں نے اسے کتاب کی شکل میں سمیٹ لیا اور کتاب کی شکل میں سمیٹ لینا بہت دلچسپ رہا اور اسی دلچسپ واقعے کے تحت ہمارے ساتھ ہیں آج پاکستان سے تشریف لائے مشہور معروف لکھک عبدال بیلا قلم کی دھنی بہترین افسانہ اور نوبل نگار لفظوں کی جادوگر قلم کی ذریعے تیکیا جنہوں نے ایک صدی کا سفر پاکستان کی ایک مشہور اور مقبول لکھک جو اپنے تجربات کو سلیقے سے ادا کرنا جانتے ہیں جن کی شخصیت کی کئی رنگ ہیں عبدال بیلا جن کی پیدائش 14 دسمبر 1956 کو پاکستان کی پنجاب پراند کے سیال گھوٹ میں ہوئی والد مہدرم چودری فضل الدین اور والدہ شریفن بی بی کی دعاوں نے آج نے اس مقام پر لاکھڑا کیا جن کا خاندانی تعلق لدھیانہ سے ہے اور جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد لاہور چلے گئے عبدال بیلا کی تعلیم لاہور کی سرکاری کالیج میں ہوئی پھر فیصل آباد سے ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کر پاکستان آرمی میں ایک کیپٹن کی حیثیت سے اپنی نوکری کی شروعات کی اس کے بعد بھی تعلیم اور کامیابیوں کا سفر جاری رہا عبدال بیلا کی کئی کتابیں اردو اور ہندی میں پرکاشت ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی کئی کتابوں کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان کے آبسی رشتوں اور تہزیب کو ایک نئی بہچان دی ہے جن کی سب سے مشہور اور مقبول پستک دروازہ کھلتا ہے جسے اردو کے ساتھ ساتھ اب ہندی میں چھے بھاگوں میں باتا گیا ہے اس کے علاوہ کئی درجنوں افسانیں اور نوول بھی موجود ہیں جنہیں کئی ایوارڈ سے نواز جا چکا ہے سیدھے سادھے لفظوں میں گہری بات لکھ دینا عبدال بیلا کی خاصیت ہے جنہوں نے اپنے تجربات سے کاغذ اور سیاہی کے سریعے اپنی بات دل کھول کے اور بیباگی سے لکھی ہند پاک کی تقسیم نے بیشک سرحت پر ایک دیوار کھڑی کر دی لیکن عبدال بیلا نا امید نہیں ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر میں دونوں ملکوں کی داستان کی جھلک دکھتی ہے بہت بہت خوش آمدید بہت بہت شکریہ ہمارے لیے آج وقت نکالنے کے لیے عبدال بیلا جائے عبدال جی یہ بتائیے کہ سینہ سے کلم تک کا سفر کیسا رہا اصل میں کلم کے ساتھ میری وابستگی آرمی میں آنے سے بہت پہلے کی ہے گورنمنٹ کالی لہور میں میں پڑھتا تھا اس کے بعد میں میڈیکل کالیج میں گیا تو اس کی ایک ہسٹری ہے اور بڑی قابل فخر ہسٹری ہے اور اس کا لٹریچر میں بڑا مقام ہے تو وہیں سے ایکچولی میں لٹریچر کی طرف آیا لیکن چونکہ نمبر اچھے آئے بڑے بھائی انجینئر تھے انہوں نے کہا تم ڈاکٹر بنو زمانے میں لوگ والدین چاہتے تھے لڑکا یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر نمبر اچھا ہے تو وہ ڈاکٹری کی طرف چلا گیا تو ڈاکٹر بنا تو جب ہمارے اس وقت کمپلشن تھی کہ دو سال آر بی میں لگائے جائے تو میں آر بی میں چلا گیا انہوں نے سعودی ارہ بیجا سعودی یونی فارم میں تو وہ وہاں دل اچھا لگا لیکن میری پہلی کتاب میڈیکل کالج کے زمانے میں آگئی اس وقت میں کسی سروس میں نہیں گیا تھا تو سیونٹی نائن میں میری پہلی کتاب آئی میں لکھنے سے پہلے پینٹر تھا مصور تھا میڈیکل کالج میں مجھے یاد ہے جب انہارٹنی کی کلاس ہوتی تھی ہماری کلاس فیلو اس کا میں نام تو نہیں لوں گا پتہ نہیں ہے کہاں ہے تو وہ پڑھا رہے ہوتے تھے ہماری لیور کی اناٹومی تو میں اس کی تصویر بنایا کرتا تھا تو کبھی وہ اس طرح بہت سے مجھے کہا مطلب شروع سے ریکھا جائے کہ آپ کا رجحان جو رہا وہ کلا کی طرف آرٹ کی طرف رہا تو لوگ جنہوں نے آپ کو پڑھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سلسلے وار پکچر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو لکھاوٹ ہوتی ہے یہ ایک بہت 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 مشکل سے آتی ہے تو ان یادوں کے بارے میں اپنی والد والدہ سے جڑی یادوں کے بارے میں ضرور ہم سے شیئر کیجئے کچھ وہ یقین ہر ایک کا ہی بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور میرے لیے میرا خیال سب سے بڑا سرمایہ میرے والدین کی یادی ہے والدہ میری لدہانے میں پیدا ہوئی تھی مومی لاغے ستلج کراس کر کے فلور کے ساتھ گاؤں ہے مومی ہوا اور یہاں سے وہ سارے جب حجرت کر کے چلے گئے تو ان کے پاس کہنے کا بہت کہانیاں تھی بہت باتیں تھی تو میں تو کہوں گا کہ ایون مجھے جو کہانی کار بنانے میں ان کا کہانی سنانے کا انداز تھا تو جب اس زمانے میں دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے آج کا بچہ اکیلہ ہو گیا کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل گھر میں بھی بات نہیں کرے گا لیکن ہم لوگ بیٹھے باتیں سنتے تھے والد صاحب سنا رہے ہیں چچا سنا رہے ہیں امی سنا رہی ہیں تو ان کے ساتھ نانا یہاں کے پہلوان تھے ایک بار مجھے واقعی یاد ہے پچی سال ہو گئے تھے پاکستان بنے ہوئے نانا گجرانوالا میں سیٹل ہو گئے ہم لوگ لاہور میں وہ نانا ہم سے مل کے اپنی بیٹی یہ نہیں ہماری امی سے مل کے واپس باس میں بیٹھے گجرانوالا جا رہے ہیں سفید ڈاڑی بوڑے میں حلوس وقت ان کی عمر ایٹی فائی ہوگی کتنی نانا کی بوڑے کنڈکٹر آیا کہا بابا جی کدر جانا ہے ٹکٹ لے پچی سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے اب دیکھیں ان کا دماغ تھاں فکس ہوا پچی سال بعد وہ کہتے ہیں ڈرائیور پوچھتا ہے بابا کدر جانا ہے ٹکٹ کہتا ہے لو بیٹا پیسے مجھے لدیہ آنے کا ٹکٹ دے دو وہ سارے پاس چونکے بابا جی پچی سال ہو گئے ابھی تک آپ وہیں پہ اٹھکے ہوئے ہیں تو اس طرح بڑی باتیں ہوتی تھی تو یہ مانا جائے کہ ملک کا بٹوارہ ضرور ہوا لیکن دلوں کا بٹوارہ نہیں ہوتایا اصل میں میرے نوول میں بھی یہی ہے اس میں پرانے چار پانچ ہزار سال کی ہسٹری پہ کور کارکلٹی میٹلی ختم ہوتا ہے پارٹیشن آف انڈیا پہ جو آپ کا یہ جو ایک نیا نوول آیا ہے دروازہ کھلتا ہے جس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے باقیدہ کی ولدیر صاحب نے تو اسی نوول کی ہی بات کو آگے ہم پڑھاتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی پرشت بھومی سے آتا ہوا ہے مسلسل ایک پوری تاریخ بھی تو ان کی کہانیاں تھی میرے ذہن میں اور پھر انسینٹ انڈیا سے لے کے مغل انڈیا بریٹش انڈیا اس سب کی تاریخ پھر والدین سے بار بار کہانیاں سنی اور اس درد کو محسوس کیا پھر تاریخ میں پڑا پھر اس کو ریسرچ کی اس زمانے کے اگر ہم بات کرتا تو اس وقت کیا لباس پہننا جاتا تھا کیسے بولی بولی جاتی تھی ماشاء اللہ وہ اٹھارہ سو پیجز کا ہے ایک سیکٹ ایٹین ہنڈڈ پیجز بنے اس کی برکت بس ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کچھ لکھایا گیا اس میں بڑا ایک عجیب سا سیکرٹ ہے اس میں یہ بنیاد دور پر لف سٹوری ہے اس میں زمانے بھی دو ہیں اس میں ایک میں ہے اور دوسرا تم تم محبوبہ ہے اس سے میں بات کرتا ہوں لیکن بات کرتا کرتا اس سے کہتا ہوں ٹھہر رو میں تمہیں اببہ کی بات سناتا ہوں دادا کی تو پھر میں ماں و میوں والے لے جاتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں نہیں وہ نہیں وہ ایک توایف تھی صاحبہ اس کی کہانی سنو وہ اس کو کیسے جوڑتا ہوں پھر کہتا ہوں اور تمہیں ارجونت بانو کہانی سناتا ہوں عجیب ستردھار کا کام ایک نائک اور ایک نائکہ کرتے وہ جب چھپ گیا یہ بھی ہے کہ جب چھپنے کے بعد میں دیکٹر جنرل اکیڈمی آف لیٹرز تھا اور فنکشن کیا انٹرنیشنل کانفرنس کی دنیا سے کوئی اٹی ایٹ بولکوں سے لوگ آئے بہت سے لوگ جب آخری سیشن تھا ختم ہوا لوگ کہتے ہیں کہ مارس کنگورشن سر بہت اچھا کیا تو ایک لڑکی آئی کہ بہت اچھا آپ نے کیا آپ نے مجھے پہچانا میں کہا نہیں تو وہ ہنسنل جاؤں یہ تو تم تھی تو یہ ہے کہ یہ عجیب ہے وہ اس کا ایک رول تھا اس نے لکھوایا اس کے بعد مجھے نہ وہ یاد رہی نہ اس کا چہرہ یاد رہا اللہ نے لکھوایا جس کو تو ڈیڈیکیٹ بھی میں نے کیا اللہ کے نام جس نے کلم کو لکھنا سکھایا کیا بات ہے یہ اس کی ڈیڈیکیشن ہے پہلے سفے پہلے اور یہ ہنڈی ٹرانسلیٹ ہوئی یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کام رہا یہ بھی اسی ڈیڈیکیشن کی برکت ہے مجھے میرے پبلیشر بہت ہی پاکستان کے نمبر ایک پبلیشر ہے سنگے میل اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اس کو بڑا قیمتی پیپر مجھے شفاق صاحب اس وقت زندہ تھے وہ کہنے لگے اس کی پہلی بار اس کو ایک جلد میں چھپا بعد میں جتنے مرضی والیم بنا لے نا فرس ٹائم ایک میں آئے تو انہوں نے پہلے ڈمی بنا کے اس کو تجربہ کیا کہ اٹھارہ سو صفے میں ایک جلد میں آ بھی جائے گا یا نہیں تو اب یہ اللہ تھا جس نے مجھے ایک بھائی کی صورت میں اپنے سے میں اس سے اٹھارہ سال بڑے اور سینئر رائٹر ڈاکٹر کیول دیر ان کو ملایا اور میں سمجھتا ہوں اس ناول کو ان سے بہتر کوئی آدمی نہ سمجھ سکتا تھا نہ کوئی ان سے بہتر ترجمہ کر سکتا تھا ایک تو ان کے دل میں ایک محبت یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور جلدی میں بھی تین چار سال لگے چونکہ اٹھارہ مگر مجھے پندرہ سال لکھنے میں لگے پندرہ سال سوچنے میں لائفٹ ہے تو انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے اسی طریقے سنگے میل نے نہ صرف پہلے اس کو ون یونٹ میں چھاپا پھر چھے حصوں میں اردو میں پھر چھے حصے ہندی میں اب ایک حصہ ہندی والا آ رہا ہے بلکہ انہوں نے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ایک ناول کے ستر ناول بنیں گے میں کہتے ہیں اب یہ ایک زبان میں ترجمہ ہوا ہے سات ناول بن گئے نو زبانوں میں ترجمہ ہوگا تو نوے اور کتاب میں تو اس طرح کہتے ہیں یہ چلتی جائیں گی عدال یہ کچھ آپ کے اپنے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر پر آئیے دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے آج کے کنٹمپریری اردو عدب میں از ای ناولیسٹ بطور ناول لگار عبدال بیلا ایک بہت بڑا نام ہے ایک جو ناول ہے دروازہ کھلتا ہے وہ ہماری ملاقات کام آدھیم بھی بنا ذریعہ بنا اور دروازہ کھلتا ہے ہمارے ملاقات سے دوستی سے رشتوں سے ٹریول کر کے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو بند دروازے ہیں ان کو کھولنے کی ایک تحریک کا ذریعہ بھی بن رہا ہے تو عبدال بیلا اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے وہ اس کو کھولنے کیلئے سرحد کے اس پار کھڑے ہیں اور اس کے کھولنے کا انتظار کرتے ہوئے ہم سرحد کے اس پار کھڑے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا جو پبلیشر ہے اردو کے پبلکیشن ہاؤس ہے پاکستان میں ہیں سنگے میل پبلکیشنز انہوں نے یہ ذمہ واری لی کہ ہندی میں اگر یہ دست آپ چاہیں اپنی خدمات انہوں نے پیش کی کہ اس کو شائع میں کروں گا اور یہ اس کو ہندی میں کرنے کی ذمہ واری ہندوستان میں مجھے سوپی گئی ایک کلمکار ہے مجھے ایک فخر ہے کہ پاکستان میں ابدال بیلا میرا چھوٹا بھائی بہت بڑا کلم بہت بڑا افثانہ نگار بہت بڑا نوول نگار ہے دفاع یہ میرے پاس آئے کہتے کہ افضال میرے ایک کتاب ہے کوئی دو ہزار پیج کے قریب اس کی والیوم ہے تو اب میں آپ سے اسے شائع کروانا چاہتا ہوں بہرحال وہ کتاب شائع ہوئی اردو کا سب سے بڑا وہ نوول تھا اور جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ آپ نے کس طرح فیصلہ کیا کہ یہ چھاپ میں میں نے کہا اس میں ہماری اور ڈاکٹر صاحب کی کیوں خاص دوستی کی لگتا ہے یہ بنیاد پڑھ رہی ہے اور مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سنگے میل پبلیکیشن کی طرف سے کیسے شائع ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو علمیہ نے یہ جو طاقت دی ہے جو کلم کی اتنی بڑی بنیاد ان کے پاس ہے اور انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ اور اپنی اتنی گریپ کے ساتھ اتنی گریفت کے ساتھ یہ نوول لکھا ہے تو میں اس کی مبارک باد اور اس کا شکریہ ڈاکٹر عبدال بیلا اور ڈاکٹر کیول تھیر صاحب دونوں کو کرتا ہوں کہ دونوں کی وجہ سے سنگے میل پبلیکیشن ایک ہندی ریڈر ورڈ سے انٹریڈیوز ہوگی اور اس کی جو اپریسیشن ملے گی اس کے لیے میں ان کو بہت بہت مبارک باد پیش کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے یہ لوگوں کی محبتیں ہیں اور یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ان کو ریسی پروکیٹ کرنے کے لیے بندہ کبھی بھی سوچتا ہے کہ بہت کئی زندگیاں جینی پڑتی ہیں ایک زندگی میں ایک محبت کبھی وہ جواب نہیں دے پاتا تو محبت بہت گہری اور اہم اور پیاری چیز ہے بہت پیاری بات باچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہی شخصیت ہم بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار عبدال جی باچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور سنگیمی پبلشر سے جو جڑے رہے ہیں افضال احمد صاحب یقیناً وہ بھی قابل ستائش ہیں کیونکہ اردو میں تو وہاں چھپتی ہی نہیں لیکن جب دیوناغری میں اس طرح کا پریوک ہوا تو ان کا اہم یوگدان کتنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی پرتکریائیں کیسی ملی یہ بڑا ایک انوکھا نیا پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفع ایسا ہویا آج تک وہاں دیوناغری یا ہندی لینگویج میں ایک پیج بھی نہیں چھپا امانداری کی بات ہے ہمارے پاس ہندی کمپوزنگ بھی نہیں ہے چند یونسٹری میں پڑھاتے ہیں جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا اکیڈمی میں تو کچھ یونسٹری اسے پوچھا بھی تو وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ سے لکھیں گے انڈیا میں کمپوز ہوگا تو وہاں اب کمپوزنگ ہی نہ ہو تو پرنٹنگ کیسے ہوگی تو ایک پیشن ہے جیسے جو میرا تھا وہی پیشن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کیول دیر کا ہے جنہوں نے ایک تو ان کو ناول ایز ای لیٹریچر ایک پیس آف لیٹریچر یا ورڈ کلاس لیٹریچر نے اس کو انسپائر کیا لیکن اس کا جو میسیج تھا کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جیسے دو بھائی دیواریں قائم رہے لیکن دروازہ کھلے اور کھلا رہے لوگ آئے جائیں بات کریں مسئلے بیٹھ تو ان کو ایک کانسپ ایک پیشن نے کیا مجبور اور ان کے لفظ تھے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی کتاب نے یونیٹڈ انڈیئر کلچر کو محفوظ نہیں کیا جتنا اس نے کیا تین چار سجیوں تو انہوں نے تو اس کا ترجمہ کیا تو اپنا اس پیشن میں حق نبایا تو یہی پیشن جو پیشن جذبہ میں سمجھتا ہوں سنگی میل کے پاس ہے آپ جب لکھ رہے تھے تو عوامی تحریک سے جڑے ہوئے بہت سے رائیڈرز تھے جو لکھ رہے تھے اس میں آپ بھی آگئے لیکن وہ جو پہلے سے میدان میں جمع ہوئے تھے ان کے بیچ میں اپنے آپ کو ثابت کرنا آپ کے لئے کتنا مشکل رہا اصل میں میں کبھی بھی اس جنگ میں نہیں پڑا جیسے آپ ید کہہ لیں کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں میں بڑا کہنا تو ہے لیکن اپنے طور پر فقیر سا آدمی ہوں میرے ایکشنز کیا ملے جب آپ کی پہلی دوسری تیسری چوتھ میں پانچویں کتاب آئی پہلی کتاب پہ آپ دیکھیں دو الگ لوگ تھے ممتاز مفتی اشفاق احمد تو ایک اور احمد عدیم قاسمی انہوں نے اتنا پریز کیا کہ پہلی کتاب سیونٹی نائن میں کہا کرشن چندر منٹو بیدی سے آگے کا ایک قدم ہے اشفاق احمد نے کہا کہ اس کے بعد تو افسانہ پھر سے جرم لے مفتی جی نے کہا مجھے یقین ہی نہیں آتا حیرت ہے یہ دوسری کتاب مفتی جی تیسری پہ آگا وہ وزیر آگا انہوں نے تعریف تو دو رائیولز سارے رائیولز گروپ میرے ساتھ جب ہم لکھتے ہیں تو کرٹیسزم ملتے ہیں ہمیں کرٹیکس اس پر آواز اٹھاتے ہیں ان کرٹیکس نے آپ کی لکھنی کو آپ کے لکھے وے کو کس انداز جو آپ بتا رہے ہیں کہ منٹو سے ایک قدم آگے کا دکھتا ہے لیکن خود جو پاکستان کے جو کرٹیکس تھے جو لکھنی پر لکھتے رہے انہوں نے آپ کی لکھے وے کو جس میں آپ نئے نئے تجربے کر رہے تھے آپ ایک فارم میں نہیں لکھ رہے تھے کہ جیسے اور لوگ لکھ رہے تھے آپ نے لکھنا شروع کر دیا آپ نے اس کو ایک مختلف رنگ میں لے کے گئے اپنی لکھنے کو وہاں پر آپ کو کس طرح کے تجربے میں لے جنرلی لوگوں نے حوصل افضائی کی بہت حوصل افضائی کی اور اس میں میرا مجموعی طور پر انداز بیانی ہے رہا ابسٹیکٹ پر میں نے بہت تھوڑا لکھا جسے علامتی کہتے ہیں کچھ کبھی کبھی ایک دفعہ ایک دو کتاب ہے جس پر اشواقہ میں نے کہا یہ فیبل کی وادی میں جو اتر گیا ہے جس میں روایات قدیم داستانوی ہسٹری کا کبھی تچا گیا تو ہر لوگوں کا تھوڑا تھوڑا پھر انٹرنیشنل عدب بھی پڑا کوئی دیکھا کوئی گبریل گارشاہ سے دیکھا ہے کوئی ٹالسٹائے تو سب لوگوں سے کہیں ٹیگور سے مجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں کس سے کس بونت کا چیز لینی ہے عبدال صاحب آپ کے کچھ اور جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار گیا آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدال بیلا نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازہ کھلتا ہے کی سب سے خوصورت بات یہ ہے کہ وہ پارٹیشن کے ٹائم کی کہانی ہے اور اس سے بھی بڑی خوصورت بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار اس کتاب کا انواد ہندی میں ہوا ہے پر چونکہ یہ بہت بڑی کتاب ہے تو اس کے کئی پارٹس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا انواد کروایا ہے جس انواد کو ڈاکٹر کیول دھیر جو لدھیانہ کے ہیں انہوں نے کیا ہے ڈاکٹر عبدال بیلا کا کمال ایک تو وہ ڈاکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اوپر نیازکار بھی ہیں کتھاکار بھی ہیں ساتھ میں آپ نے آرمی میں بھی ڈاکٹری کری آپ کرنل کی طرح ریٹائر ہوئے اس کے بعد پاکستان کے جو آرٹ ان لٹریچر ایکیڈمی ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے بیلا صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبوشن میں یہ مانوں گا کہ وہ سہتے کے مہدیم سے لوگوں کو نزدیک لارہے ہیں اور عبدال بیلا جیسے لوگ ہندوستان میں بھی ہوں ہیں بھی اور پاکستان میں اور ہوں یہ ہی ہماری شب کامنا ہے عبدال بیلا مجھے پہلی بار لاہور میں ملے تھے سنگے میل پبیشرز مانگے بہت بڑے پبیشر ہیں ان کے مستر عبدال صاحب ہیں من سے میں پرانا واقف ہوں تو اس وقت مجھے ملا تھا اور انہوں نے عبدال بیلا سے میری ملاقات کرائی اور عبدال صاحب نے بتایا مجھے کہ وہ ایک بہت بڑی بڑا ناویل لکھ رہے ہیں جو کہ ایک طرح ہسٹاریکل کہہ سکتے ہیں یا لدھیانے کی بیک گراؤنڈ میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ناویل لکھا اور یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ اردو میں بھی چھپا اور ہندی میں بھی چھپا انہوں نے ایسی کوشش کی ہے جو محض ایک رائٹر کے طور پر نہیں دونوں ممالک کو دونوں ممالک کے عوام کو نزدیق آنے کے لیے بہت بڑی بات ہے اس کے لیے ان کو میری نیک خواہشات بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ جاری رکھیں ان کے لیے کیا کہنا چاہئے ان کی محبت اور ان کو شکریہ دا کرتا ہے کیا بات عبدال دی باتجیت کو اگر ہم تھوڑا سا آگے پڑھائیں اور ایک دوسری بات کی طرف میں آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کی رائے اس پر جیسے ہندوستان میں گلزار صاحب ہیں وہ پاکستان میں بہت پسند کیے جاتے ہیں فیض صاحب ہندوستان میں پسند کیے جاتے ہیں وہی خوشون سنگھ پاکستان میں پسند کیے جاتے ہیں تو کشور ناہید ہندوستان میں پسند کیے جاتی ہیں بہت سے گلوکار رہے وہ بھی ہندوستان میں پسند کیے جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی پاکستان میں لیکن اب جو ہماری یوہ پیڑی ہے جو اب آگے اس وراثت کو لے جانے کا ہنر رکھتی ہے ان میں اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو کن لوگوں میں آپ کو سمبھاونا دیکھتی ہے کہ وہ اب آپ لوگوں کی وراثت کو آگے لے کر جائیں گے شاعری میں میں سمت ہوں اپنے اہم نام احمد فراس کا چھوڑا ان کا اثر ہے چونکہ چلے گئے ہیں اور پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی وہ رہے گا بہت دیر تک اور بہت دور تک رہے گا منیر نیازی بھی چلے گئے ان کا بھی شاعری میں نہیں جو آج کی یوبا پیڑھی ہے آگے میں کسی کے نام لے یونگ جنریشن یا کسی کے نام لینا شاید اس کے حق میں نہ ہو کیونکہ جس کا بھی نام لیا نا تو اس کے جو اپننٹ لوگ ہیں نا اس سے جیلیس ہی ہوئے تھے چلیے پاکستان کی بات کریں اور پاکستان میں کلم کی آزادی سے جڑی بھی بات کریں کتنی آزاد ہے کلم وہاں پر اور خاص طور پر اگر آج کے پس منظر پر بات کرے تو ہاں میرا خیال ہے اتنی آزاد پہلے آزادی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے نہ صرف کلم کار کو جنرلسٹ کو ہمارے میڈیا کو دیکھیں بہت وکل اور بہت تگڑا فورسفل میڈیا ہے حالان جو جن کے پاس پاورفل کلم ہے میڈیا میں وہ نہیں آسکے زیادہ تر وہ کونے میں بیٹھے ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں آئے دستک دے چونکہ ان کی کوئی وضع داری بھی ہے وہ کہتے ہم کیوں جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی نیپولین نے تو کہا پینیز مائٹر دین سوڑ لیکن اگر آج کے دور میں نیپولین ہوتا تو وہ شاید کہتا ہے کیمرا ہی مائٹر دین سوڑ ابھی وہ کیمرا جو آپ کا ہے وہ اس نے طاقت کلم سے زیادہ پکڑ لی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پیچھے کلم نہ ہو کیمرا ڈگمگا جائے گا وہ صرف فوٹویں دکھا گیا تھوڑے دن سنسنی پیدا کر دے گا وہ دلوں کے اندر جو پوری کیمیکل چینج نہیں لاسکتا ایک بات جو میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گی کہ ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں میں مٹھاس ہے لیکن اس مٹھاس کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح کی کوششوں کی ضرورت ہے اسی طرح کی جیسے آج کر رہی ہیں آپ اور مجھے داگی جیسا کہ میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں اور میں نے وہاں بیٹھ کے یہ ناول لکھا اور ناول کے جتنی جگہ تھی وہ تو یہاں تھی اور وہ کردار کبھی لدیانے سے اٹھ کے لاہور جاتا ہے کبھی دیلی چلا جاتا ہے کبھی بنگول جاتا ہے کبھی کلکتہ کبھی برما اور پھر میری نانی یہاں دیلی کی تھی وہ یہاں سے لدھیانہ ہوں تو ایک ایسے فیملی جیسے اب ان سے ایک سویٹر بون نہیں رہے یا کالین کے اندر پھول ہوتا ہے تو آپ ایک پھول کے داگیہ الگ الگ کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا پورا کالین ادھر جائے گا ایک دوسرے کی سرحدوں کا ایک دوسرے کی دیواروں کا ہمیں احترام کریں دروازے کھولے ملے جلے بیٹھے ٹیبل پر دوستوں کی طرح بات کریں میں کہتا ہوں کہ یورپ والوں نے سیکنڈ ورڈ بار میں ساڑھے چار کروڑ لوگ مروائے فرس ورڈ بار میں سوہ کروڑ اس کے بعد انہوں نے اکل آئی کہ دیکھو اب ہم نے خود نہیں لڑنا لڑائی باہر بیج لیا ہے کرنسی ایک کرنی ہے فوج ایک کرنی ہے پاسپورٹ ایک کرنا ہے حالانکہ یورپ کے کسی دو ملکوں میں اتنی سیمیلارٹی نہیں جتنی ہمارے دو ملکوں میں ان دو یورپ کے دو ملکوں کی لینگوز ایک نہیں ہے انگلینڈ کی اور جرمنی کی اور جرمنی کی اور فرانس کی اور فرانس سپین کی اور پولنڈ کی اور سویڈن ہر ایک کی الگ الگ ہے پاسپورٹ ایک ہے فوج ایک ہے میں کہتا ہوں میرا جو پیشن ہے دیکھو غلام ہم انگریز کے تھے مسلمان بھی ہندو بھی سکھ بھی لیکن ہمیں دونوں کو ازادی کا حق تھا ہمیں اپنے ملک کا حق تھا آپ کو اپنے ملک کا حق تھا ازاد ہوئے کاش ایسا ہوتا کہ چودہ اور پندرہ کو ہم آج تک اکٹھے مل کے ازادی کا جشنہ منائیں چودہ کو شروع ہو پندرہ کو ختم ہو ازادی میں ہم ٹوینز ہیں لیکن ایک دن ہم بڑے ہیں ہم چودہ کو پیدا ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے رشتوں کا اور ایک دوسرے کی خوشیوں کا احترام کریں لازمی اور ضرور چلتے چلتے آپ سے ہی جاننا اس چاہوں گے کہ آپ ہماری ہندی فلمیں دیکھتے رہے یقیناً تو ان فلموں کا کوئی اگیت جو آپ کو آج یہاں ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اگر یاد آتا ہو ایک ہی مجھے میں گلتا نہیں ہوں لیکن وہ جو کہتے وہ شور کمار کے وہ جو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جیسے یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا اب کیا سنائے یہ کیا ہوا کب ہوا کیوں ہوا جب ہوا تب ہوا او چھوڑو یہ نہ سوچو یہ کیا ہوا کب ہوا کیوں ہوا جب ہوا تب ہوا سوچوڑو یہ نہ سوچو بہت شکریہ عبدالل صاحب آج آپ تشریف لائے شخصیت تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی